بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے جی ڈاکٹر محمد عدیم اور آج ہم بات کریں گے ڈی ہورننگ پہ لیکن جنور کے سینگ کیسے ختم دیا جا سکتے ہیں تو جنور کے سینگ ختم کرنے کے کافی میتھڈ ہیں لیکن آج ہم الیکٹرک کارٹرائزیشن میتھڈ کو ڈسلس کریں گے ہوت آئیرن میتھڈ ہوت آئیرن کے ذریعے ہم اینیمل کے سینگ کیسے ختم کر سکتے ہیں چاکہ وہ کسی کو انجر نہ کریں اور ہرڈ میں جو سپیس ہے وہ انکریز ہو تو اس کے لیے آج ہم ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں گے کہ الیکٹرک ڈی ہورنر کی مدد سے ہم جو اینیمل کے سینگ ہیں ان کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں تو آئیے آج ہم آپ کو یہ پروسیجر سارا پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے ویسے تو اینیمل کے دوسرے بھی کئی طریقے ہیں جیسے کیمیکل ڈی ہورننگ ہے کاسٹک سوڈا سے کی جاتی ہے اس کے بعد جو کیمیکل میتھڈ ہے اس کے بعد سرجیکل میتھڈ ہے لیکن آج ہم بات کریں گے ہوت آئیرن ڈی ہورننگ پہ تو کیونکہ اس میں جو ہورن ہے وہ ویل ڈیویلپ فولی ڈیویلپڈ ہوتا ہے اور اس کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ سکل کے ساتھ ہو جاتی ہے بڈ کی اٹیچمنٹ سکل کے ساتھ نہیں ہوتی ڈیس بڈنگ پندرہ سے بیس دن کے کاف کی ریکمینڈڈ ہے تو اس دیس بڈنگ ڈی ہورننگ سے بیسٹ ہے تو آج ہم اس حوالے سے ڈسکس کریں گے اور آپ کو ڈیمونسٹیڈ کر کے نکلیں گے تھینکیو یہ جو ہیں یہ الیکٹرک کارٹرائزیشن کے لئے جو انسٹرومن یوز ہوتے ہیں الیکٹرک ڈی ہورنر ان کی کئی اقسام ہیں جو لکڑی کے ہینڈل والے بھی آتے ہیں اس کے بعد پسٹل شیپ کے بھی آتے ہیں تو سب سے پہلے کارنول نرب کو جو ڈیسنسٹائز کریں گے یہ انیسٹیزیا پہلے جو لگنوکین تھی وہ ہم نے کم کونٹیٹی میں لگائی تھی تو یہ اچھی طرح ڈیسنسٹائز نہیں ہوئی تھی تو اس لئے ہم دوبارہ لگا رہے ہیں تاکہ انیمل کو پین کم سے کم ہو تو یہ کارنول نرب کو ڈیسنسٹائز کریں گے تاکہ انیمل کی جو پین سنسیشن ہے پین ریسیپٹر ہے وہ بلوک ہو جائے اس کے بعد جو آپ نے ہون کو ریموو کرنا ہے نائف کے ذریعے کلچ وائر کے ذریعے یا کسی بھی تیز چیز سے آپ نے اس کو ریموو کرنا ہے جو اوپر اس کی کورنگ ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے الیکٹرک ڈی ہورنر کے ذریعے اس کو کارٹرائز کرنا ہے جو بھی بلڈ ویسل ہیں انہیں لائیگیٹ کرنا ہے الیکٹرک کارٹرائزیشن کے ذریعے یہ ڈی ہورننگ ہے بائے الیکٹرک ڈی ہورنر یا ہوت آئرن میتھرڈ کسی بھی آئرن کو آپ گرم کر کے یہ کر سکتے ہیں اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے الیکٹرک ڈی ہورنر ہی یوز کرنا ہے اس میں مقصد ہوتا ہے کہ آئرن کو آپ نے ہوت کرنا ہے تو کسی بھی ہوت آئرن جو کلین ہو اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں تو اس میں اس میں جو ہم یوز کرنا ہے الیکٹرک ڈی ہورنر گن بھی ہے اس میں اس سامنے لکڑی کے ہینڈل والا بھی ہے تاکہ ہاتھ نہ جلے تو آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے اس میں کہ آپ نے جو اس میں ہینڈل کے علاوہ آپ نے جو آئرن والا پارٹ ہے اس کو نہیں پکڑنا نہیں تو آپ کا ہاتھ جل جائے گا میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے اس لئے میں آپ کو بار بار وان کر رہا ہوں کہ اس کو آپ نے نہیں پکڑنا یہ اچھی طریقے سے آپ نے اس کی کارٹرائزیشن کرنی ہے یہ دیکھیں سکار بن رہا ہے ساتھ ساتھ اور بلڈ ویسلز ہیں جو مائنر بلڈ ویسل یا میجر بلڈ ویسلز ہیں وہ ساتھ ہی کارٹرائزیشن کے ذریعے وہ ساتھ ہی لائی گیٹ ہو رہی ہیں تو اس میں ڈی ہارننگ سے بیسٹ ڈیس بڈنگ ہے جو کہ پندرہ سے بیس دن کے بچے میں ریکمینڈیڈ ہے تو آپ نے ڈی ہارننگ سے بہتر ہے کہ آپ نے ڈیس بڈنگ کی طرف جانا ہے اس میں انیمل کو پین بھی کم سے کم ہوتی ہے اور انیمل کو ہینڈل کرنا بھی ہیزی ہوتا ہے اس کے اوبجیکٹیز میں آ جاتا ہے کہ جو ہرڈ میں سپیس ہے وہ بڑھ جاتی ہے یہ دوسرے انیمل کو اپنے ہارن سے انجڈ کر سکتے ہیں تو ڈی ہارننگ سے اس ایشیو سے بھی بچا جا سکتا ہے دوسری یہ کہ ہارن کینسر ہو جاتا ہے مہگٹس پڑ جاتے ہیں تو اس سے بھی بچا جا سکتا ہے ڈی ہارننگ میں اس کے علاوہ ڈی ہارننگ سے جو کوسمیٹک پرپس ہے انیمل کا جو انیمل کا اپیرنس ہے وہ بھی اچھی ہو جاتی ہے تو یہ کیٹل بھول میں تو یہ بہت زیادہ رکمنڈیڈ ہے لیکن بفلو بھول میں یہ بہت کم ہے یہ چیز بہت کم ہے ڈی ہارننگ بہت کم کرواتے ہیں لوگ تو یہ ہمارا بریڈر بھول ہے جس کی ہم ڈی ہارننگ کر رہے ہیں تاکہ یہ آگے جا کے سکیور ہو جائے اور دوسرے انیمل کو انجر نہ کریں اس کو اچھے طریقے سے آپ نے جب تک کہ ڈی ہار اس کی اسکار اوپر آنی جاتا آپ نے اسے اچھے طریقے سے اس کی الیکٹرک کارٹرائزیشن یا ہار ٹائرن کارٹرائزیشن آپ نے کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اسے پین کلر لدانا ہے تاکہ انیمل کو تکلیف کم سے کم ہو پین کلر آپ کیونکہ اس حالت میں جو یہ ایمرجنسی کیس ہے تو اس میں آپ نے آئی وی جو پین کلر ہے وہ اس میں انجرٹ کرنا ہے تاکہ انیمل کو جو پین ہے وہ کم سے کم ہو اور انیمل کے بی سی ایس میں افکٹ نہ آئے تو اس میں تھوڑا بہت تو بلیڈنگ ہوگی کیونکہ جو مائنر آرٹریز اور وینز ہیں اور سکن میں بھی جو کیپرریز ہیں ان کا یہ سارا بلڈ ہے تو ان کو ہم نے الیکٹرک کارٹرائزیشن میتھڈ کے ذریعے ہم نے کارٹرائز کر دیا اس کے بعد جو ریسٹریننگ ہے انیمل کی ایسی ہونی چاہیے کہ دو سے تین بندے یا دو بندے اس کیس کو ہینڈل کر سکیں اگر آپ کی ریسٹریننگ ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ اچھے طریقے سے اس کی ڈی ہورننگ نہیں کر پائیں گے تو سب سے جو مین فیکٹر ہے اس وہ یہ ہے کہ آپ نے جو انیمل کی ریسٹریننگ ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے اس پہ بہت زور دینا ہے کیونکہ انیمل کی ریسٹریننگ جو ہے وہ فرسٹ پریفرنس ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے چاہے وہ سرجری ہے چاہے وہ کوئی بھی کام ہے انیمل کے ریلیٹڈ تو آپ نے ریسٹریننگ سب سے پہلے کرنی ہے کیونکہ فرسٹ پریفرنس آپ نے دینی ہے اپنی سکیوٹی کو اپنی سیفٹی کو تھینکیو